امپورٹنٹ ہے یہ تاریخ بتانا ان بچوں کو جن کو نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ یہ کہ جہانگیر کرامت جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے پریزیڈنٹ فاروق لگاری نظر لگایا تھے نواز شیف صاحب الیکٹ ہو کے آئے تو جہانگیر کرامت بڑے اچھے سوبر نون انٹر فیرنگ قسم کے شخص تھے چاہانگیر کرامت صاحب نے کسی نیشنل دیفنس کالج میں کوئی سپیچ تھی وہاں یہ کہہ دیا کہ سیبل ملٹری کو لڑائی جھگڑے روکنے کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا لی جائے جسے پریزیڈنٹ بیٹھا ہو اور ہم سب وہاں بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی ایشیوز ہوتے جو کہ باہر پبلک میں نہیں کرنے ہوتے وہاں ہم بیٹھ کے تیکر لیں گے پرائی میسٹر بھی ہوگا نوائشری صاحب کو بڑھا گیا یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا یہ تو آئین میں ہے ہی نہیں ایسی بات تو یہ میں کیوں کروں میرا پاور ڈیلیوٹ ہو جائے گا پریزیڈنٹ اوپر بیٹھ جائے گا آرمی چیف بیٹھا ہوگا تو میں کی بولوں گا اگین انہوں نے انہوں نے اون پرنسپل انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک انہوں نے جانگیر کرامت کو بلایا انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ نے یہ کیوں کہا ہے میرے تو نیت اچھی ہے میں چاہتا ہوں لڑائی جگڑے نہ ہوں بیٹھ کے بات کر لیا کہ میں نے کہا سوری اب ریزائن کریں آرمی چیف کو کہا ریزائن کرو on this issue وہ شریف آدمی تھا انہوں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں وہ ریزائن کر کے گھر آ گئے جب گھر آئے تو آرمی کے اندر بڑی حلچل شروع ہو گی کہ ہمارے بندے ہمارے آرمی چیف کو ایک اس بندے نے جس کو ہم نے بنایا تھا یہ آنکھیں دکھا رہا اس کو نکال دیا وہاں بہت سی باتیں چلو ہو گئی کہ یہ تو نہیں اور کچھ آرمی افسر تھے آئے جانگیر کرامت کے پاس انہوں نے کہا ہم کو کرنے لگے جانگیر کرامت نے کہا بلکل نہیں یہ اس کا حق ہے آئی نہیں اور جانے دو اس چیز کو اب وہ نواشی صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے انہوں نے مشرف کو پوائنٹ کیا مشرف آ گیا مشرف نے سلوٹ سلوٹ مارے آ گیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اندوستان کے ساتھ کشویر کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں اور انہوں نے انڈیا پرائیم مینسٹر واشبائی صاحب کو بلا لیا بلا لیا ٹھیک ہے وہ لاہور معاہدار ہوں آرمی کو بات پسند نہیں آئی جنرل مشرف کو بات پسند نہیں آئی ان کے جرنیلوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ہمیں پوچھے بغیر یہ کیا کر رہے ہیں نواشی صاحب ناراست ہوئے مگر کیا کرتے اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے we'll carry on اس کے بعد جنرل مشرف نے چھپے چھپے کارگل کر دیا تاکہ یہ جو initiative ہے نواشی صاحب کا اندوستان کے ساتھ یہ ختم ہو جائے لڑائی جگڑے شروع ہو جائے کارگل کے اوپر اور یہ جو peace initiative یہ کر رہے ہیں کشمیر کا حل ہم تو کشمیر لے لیتے ہیں جا کے لڑائی کر لیتے ہیں نواشی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو دسے ہی کوئی نہیں کی کرنے جا رہے ہو اور نے کہا ہم نے آپ کو بریفنگ شیف کی تو دی تھی نا جی یہ ہے وہ ہے ہم یہ کر رہے ہو رہے ہیں اور ہم تو ہے ہی نہیں وہاں وہاں تو کشمیری آئے میں ہم تو گئے نہیں وہ تو بجائے دین ہے یہ اچھا یوٹ وڈ بولا ان کو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا اب ان کو سمجھ آئی ہوا کیا اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا اچھا ان کو غصہ چڑھا کہ اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کر دی ہے اس نے میرا سارا انیشیٹیو اڑا کے رکھ دی ہے انڈیا پیس انیشیٹیو ٹھیک ہے تو اس وقت پھر جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ آپ جائیں کیونکہ ہندوستان تھریٹن کر رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے تو پھر یہ گئے وہاں امریکہ اور جا کے انہوں نے معافی قسم کی مانگی کہ ہم سوری یہ ہو گیا تو ان کے جو کانٹریڈکشنز ہیں یا اختلافات ہیں وہ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں بیک گراؤنڈ کے اندر جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے جو ایک پرسیپشن تھی ان کے بارے میں یہ جو ہے نا یہ ہمارا پاور کم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے ہیں اچھا 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 ان کا موقع یہ تھا میں تو اپنے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں یہ پرانا مسلا چاہتے ہیں